السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاؤ سلام علی عبادہ اللہ دین استفعہ اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک دہم ٹوپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں قرآن پر اتراز آج ایک آیت کی تشریح آپ کے سامنے رکھنی ہے سپرنگ کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی گئی ہے پی آئیل داخل کی گئی ہے وسیم ریزوی کی طرف سے جو شیعہ وقف بوٹ کے ایکس چیئرمین ہے انہوں نے سپرنگ کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے کہ قرآن کریم کی 26 آئیتوں کو نکال دیا جائے کیونکہ اس سے آتنگوات پھیلتا ہے یاد رکھئے گا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے سرہی رسولہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے اب دیکھئے سپرنگ کورٹ میں کیا فیصلہ ہوتا ہو ایک الگ بات ہے کیا پوری دنیا کے حافظوں کے دلوں سے قرآن کریم کی 26 آئیتوں کو نکالا جا سکتا ہے اصل میں وسیم رزوی نے تین خلفاء کے بارے میں کہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ ان تینوں نے داخل کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا یاد رکھئے گا ان تینوں نے داخل کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیوں نہیں کیا اگر بات ایسی ہے تو تو یاد رکھئے گا کسی نے نہ داخل کیا ہے نہ کوئی نکال سکتا ہے جو کوئی بھی قرآن کریم سے انعیتوں کو نکالے گا وہ اسلام سے نکل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز قرآن کے اندر داخل کر دے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے تو کیا خلفاء کو اختیار ہے دوسرے مسلمانوں کو اختیار ہے رائٹ حاصل ہے جی بالکل نہیں سورہ حق کا سورہ نمبر 69 آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 47 تک دیکھئے وَلَوْ تَقَوْ وَلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَاضِي لَا خَزَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ سُمَّا لَقَطَانَا مِنْهُ الْوَطِينَ کہ اگر وہ بھی ہمارے اوپر بات چیز گھر کے لیے آتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے لیے آتے لَا خَزَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے سُمَّا لَقَطَانَا مِنْهُ الْوَطِينَ اور ہم ان کی شہر کو کار دیتے اور ایسا کرنے سے ہمیں کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی چیز لا سکتے ہیں نہ داخل کر سکتے نہ نکال سکتے ہیں تو کیا دوسرے کو اختیار حاصل ہے جی بالکل اختیار حاصل نہیں یہ جو جہاد کی آیتیں ہیں وہ جہاد فی صلی اللہ ہے اسلامی حکومت کو یہ حق حاصل ہے اور وہ سامنے مائدان کے اندر ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو علی رضی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد پر گئے ہیں گزوے بدر ہے گزوے احد ہے اور دوسرے جو گزوات ہیں تو اب کیا کہیے گا اور علی رضی اللہ علیہ وسلم کا جب دور تھا چار سال پانچ سال کا جو دور ہے ان کا اس میں ان آیتوں کو انہوں نے کیوں نہیں نکالا قرآن سے نکال سکتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی ایسا کہہ رہا ہے ایسا بولنا ہے اسے قرآن کی جانکاری نہیں ہے آج سے تیس پہنتیس سال پہلے بھی یہ مسئلہ ہندو مہا سوا کی طرف سے اٹھایا گیا اور سیم وہی آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی آپ دیکھئے گا یہ ریپیٹ ہوتی رہی قرآن کریم ایک ایسی کتاب جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ذالکالکتاب اللہ البفی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو یہ ایک ایسی کتاب جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی قرآن کریم لکھا گیا ہے کہاں خجور پر لکھا گیا ہے پتھروں پر لکھا گیا ہے لوگوں کے دلوں میں موجود ہے حفظ کر کے یاد کیا ہوئے ہیں ابو بقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تب انہوں نے جمع کیا تو قرآن کریم کو جمع کیا نہ کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل کر دیئے صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن حدیث نمبر 4986 جنگ ایمامہ میں کئی حفاظِ کرام شہید ہو گئے تو ابو بقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے حفظ شہید ہوتے رہیں گے تو قرآن کریم کا کیا ہوگا تو زائد بن صحبیت رضی اللہ علیہ وسلم کو بلایا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم سے ابو بقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آپ کیسے وہ کام کر سکتے جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ابو بقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم خود ہی منع کر رہے لیکن عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے بالاخر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بانٹ ڈال دی تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ آپ قرآن جمع کریں گے کیونکہ آپ کاتبیں وہی ہیں وہی لکھا کرتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی آپ لکھتے تھے تو گویا کہ لکھنے کا ہے رواج لیکن جمع نہیں تھا ایک ساتھ اکٹھا نہیں تھا ایک جگہ بھی نہیں تھا مصحف کی شکل میں نہیں تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے ایک ساتھ جمع کر دیا ہے کوئی چیت اس کے اندر داخل نہیں کیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور میں قرآن کریم پر کچھ کام نہیں ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا سعیق خاری کتاب و فضائل قرآن حدیث نمبر 4987 تو آزر بائنجان اور آرمینیا کی جنگ تھی مجاہدین وہاں موجود ہیں قرآن کی بھی تلاوت کر رہے ہیں تو کیا ہوا قرآن میں مسئلہ ہو گیا ایسینٹر میں مسئلہ ہو گیا یاد رکھئے کہ قرآن کریم پڑھنے کے اعتبار سے ساتھ طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو اب مسئلہ ہو گیا اور لکھائی بھی جو ہے وہ اہم ہے جو ابھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں پریشانی بڑھ گئی اختلاف ہو گیا تو حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا یا امیر المومنین ابرک حاضح الامہ قبل ان یختلفوا في الكتاب اختلاف اليہود والنصارہ اے امیر المومنین آپ اس امت کو سمحان لیجئے قبل اس کے وہ وقت آئے کہ یہود والنصارہ کی طرح اختلاف ہو جائے آپس میں یہ لوگ اختلاف کر لیں گے کوئی وہ پڑھ رہا ہے کوئی وہ پڑھ رہا ہے کوئی بلتا میں جو پڑھ رہا ہوں میرا جو ایسینٹ ہے طریقہ وہ صحیح ہے دوسری کا غلق ہے عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن جو ہے منگوایا کہاں سے حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تینوں سے کہا کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو جائے تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننا اور کہا فقتووہ بلسان قریش قریش کی زبان میں جو اترا ہے اس پر یہ کر دو جمع کر دو لگ دو جمع کر دو تو یاد رکھئے کہ ابھی جو وضو ہا وضو ہے یہ لکھائی کی بھی اعتبار سے قریش کی زبان میں ہے اور پڑھنے کی اعتبار سے بھی اس کو ویسا لکھا جائے گا اور ویسے پڑھا جائے گا تو کہاں ہے کہ انہوں نے داخل کر دیا نکال دیا تو یہ بیچارے انہوں کو معلوم ہی نہیں یا پھر مطلب ہی نہیں سمجھتے عربی سیکھ لیں اب ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ما شاء اللہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے قرآن کا پیغام لوگوں تک جائے گا تو گھرانے کی ضرورت نہیں توڑ پڑ کرنے کی ضرورت نہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں سبر سے کام لیجئے مسئلہ حل ہوگا اور میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں قرآن کریم کو خود پڑھئے ان 26 آیتوں کو پڑھئے اس کا ترجمہ پڑھئے آگے پیچھے دیکھئے آرام سے آپ ہی جواب دے سکتے ہیں تو بیچارے کو چاہیے یہ تھا آپ کہا کہا جائے بھئی کسی مولانا سے مل لیتے مولی صاحب سے مل لیتے اگر سمجھنا ہی ہے قرآن تو 26 آیتوں میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر بات ختم کروں گا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ فائدن صلخ اللہ شروع الحرم وفقتل المشرقین حیث وجہ تموہم کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرقوں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو اس سے پہلے آران شروع بھی ایسے ہی اعتراض کر چکے ہیں اور وسیم رزوی کا یہ پہلا مسئلہ ایک ایسا ہے پوری دنیا میں کسی مسلمان نے جو آپ نے آپ کو مسلمان کہتا ہو کوڑ کے اندر اس نے یہ پٹیشن داخل کی ہے اس سے پہلے آران شروع بھی کتاب لگ چکے ہیں مہا سوا والے بھی یہ سب آیتیں اٹھاتے رہتے ہیں لیکن آگے پیچھے نہیں پڑتے سورہ توبہ کی یہ جو آیت آیت نمبر پانچ آپ ایک سے پڑھیا اور پندرہ تک پڑھیے پورا خلاصہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اس آیت کا مقصد کیا ہے اب کیا ہے نو ہجری دس ہجری آپ غور کیجئے نو ہجری کا یہ واقعہ سورہ توبہ جو آیتیں ہیں اس کو لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے پھر اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ گئے اور حج پہ اعلان ہوا کہ اب جو ہے مکہ اور عرب سے ان لوگوں کو نکل جانا ہے جو ایک اللہ کو نہیں مانتے تب اللہ نے یہ قانون نافس کیا ہے اور اللہ کو عدکار حاصل ہے تو معاہدے کی بات ہو رہی ہے تو سورہ توبہ آپ پڑھئے معاہدے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر کیا کہا گیا پہلے آیت نمبر دو پڑھئے گا آیت نمبر ایک میں یہ ہے کہ بھئی آگے اعلان ہے آیت نمبر دو میں کیا ہے چار مہینے محلت دی جا رہی ہے چار مہینے آرام سے گھن پھر لو چار مہینے کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ ہوگا اور جس کے ساتھ معاہدہ ہوا لکھا پڑھی ہوئی بات چیت ہوئی اگر وہ کہیں ملے تو اس کے ساتھ مسئلہ ہے تو دو پڑھیں گے پھر تین پڑھیں گے چار پڑھیں گے پھر پانچ پڑھیں گے تو اس لئے ایسے لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ چار مہینے نکل جائیں اور معاہدہ جو ہوا تھا کہ چار مہینے رکنا اس کے بعد خالی کر دینا ہے تو اس کے بارے ہم بات ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ مسئلہ ہے لیکن جو معاہدے پر قائم ہے تو ان کے ساتھ قائم رہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آیت نمبر بارہ تیرہ بغور کیجئے سورہ توبہ کے اندر ہے کہ ان لوگوں نے اہد و پیمان کرنے کے بعد توڑ دیا تمہارے دین میں لانو تان کیا تو کفر کے اماموں کو پکڑو قتل کرو کیونکہ ان کے پاس کوئی اہد و پیمان نہیں ہے آیت نمبر تیرہ بغور کیجئے تم ان سے کیوں نہیں لگتا جنہوں نے آیت و پیمان کو توڑ دیا لکھا پڑی کو ختم کر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا نکالنے کا ارادہ کیا مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا اب آپ کی بتائیے جن کو نکالا جا رہا ہو تو کیا کچھ نہیں ہوگا تو یہ سب باتیں وہ معاہدے کے تحت ہیں یہ سب باتیں جو ہے جہاد کے میدان کے تعلق سے آگے پیچھے پڑھیں گے وہ سب بات انشاءاللہ سمجھوا جائے گے تو ایک بات میں نے آپ کے ساتھ میں رکھی تو یاد رکھئے گا اسلام امن و شامدی کا مذہب ہے اسلام کے اندر تو آپ جانے رہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اچھے طریقے سے اس کے ساتھ راؤ کٹر دشمن تمہارا جگری دوست ہو جائے گا پھر اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہے جو بتائی گئی یہ سماج اور سوسائٹی کا اچھا کرنے کے لئے جہاد فی صدی اللہ کیوں ہے اللہ نے کیوں کہا ہے سورہ حج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر چاریس اور اگر اللہ لوگوں کو لوگوں کے ذریعہ الگ نہیں کرتا تو عبادت خانے توڑ دیے جاتے پھر اسی طرح گھر جاگر توڑ دیے جاتے یہودیوں کے عبادت خانے توڑ دیے جاتے مسجدیں توڑ دی جاتے جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے جہاں ظلموں زیادتی ہو تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لئے مظلوموں کی مدد کے لئے ورنہ مسائل ختم ہو جائیں گے اور جیسے اور مسائل بیان کیے گئے جیسے نماز کے روزے کے حل کے وہ ایسی ہی مسائل جنگ کے میدان کے بھی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اور ایسی باتیں آپ کو دوسری اور کتابوں ملے گی دوسری دھرم کی کتابوں میں آرام سے مل جائے گی تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمایا قرآن کریم سے جننے کی توفیق دے قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے بڑا اچھا مقاہت لگا قرآن کریم کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے عربی سیکھئے عربی میں قرآن کو سمجھئے اس سے بڑا فائدہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمایا آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ